سن اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقبر حق کی مخارفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے تقبر حق کی مخارفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے امام راگت اسفعانی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں تقبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے حضرت علامہ عبدالغنی ناغرسی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کن کو دوسروں سے افضل و عالی اور بہتر سمجھ کر خوش ہونا تقبر کہناتا ہے امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تقبر کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک وہ تقبر جو اللہ پاک کے مقابلے میں ہو جیسے ابلیس شیطان نمرود اور فرعون کا تقبر یا ایسے لوگوں کو تقبر جو خدا اللہ دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کرین کے بندوں سے نفرت کے طور پر مو پھیرتے ہیں نمبر دو وہ تقبر جو اللہ پاک کے رسول کے مقابلے میں ہو جس طرح کفار مکہ نے کہا اور کہا کہ ہم آپ جیسے بشر کی اطاعت نہیں کریں گے ہماری ہدایت کے لئے اللہ پاک نے کوئی فرشتہ یا سردار تو نہیں دے جا آپ تو یہ یقین شخص ہیں نمبر دی وہ تقبر جو آپ انسانوں پر کیا جائے جیسے ہمیں حقارت سے دیکھے حق کو نہ مالے اور خود کو بہتر اور بڑا جانے تقبر کی تیر اقسام کا حق تقبر کی تیر اقسام کا حق اللہ قریب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تقبر کرنا کفر ہے جبکہ آن بندوں پر تقبر کرنا کفر نہیں لیکن اس کا غلط بہت بڑا ہے اللہ قریب ہمیں تقبر کی آفت اس کی تباہتاریوں سے محفوظ فرمائیں آمین بجائی نبی الامین صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم